عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و اہلال اختتم من لسانی افقہ قولی ریاض السالحین حصہ اول لباس کے آداب سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرق، سوز، زرد اور سیاہ رنگ کے اور ریشم کے علاوہ سوت، بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری سطر پوشی کرتا ہے اور زینت کا سامان اتارا اور پرہزگاری کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے اور فرمایا اور تمہارے لیے ایسے لباس قمیز، زرہ اور چادر وغیرہ بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس بھی جو لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرتے ہیں فائدہ ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے لباس کی نعمت کا اور ان کے فائدوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تمہیں موسم کی سختیوں یعنی گرمی اور سردی سے اور جنگ میں نیزوں، تلواروں وغیرہ کی مار اور تانوں سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ یہ تمہاری زینت کا اور تمہارے حسن و جمال میں اضافہ بھی سبب بنتے ہیں اس سے امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ انسان لباس استعمال کرے گا تو یہ فائدے اسے حاصل ہوں گے جسے ہر قسم کے لباس کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن چونکہ ریشمی لباس کی مردوں کے لیے مناہی آ چکی ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگا اسی طرح آدیث میں سفید لباس کو بہتر قرار دیا گیا ہے اس لیے سفید رنگ بہتر ہے اور دوسرے رنگوں کا لباس جائز ہے لیکن ایسے رنگ جن کا چلن رواج عورتوں میں ہو اور عورتوں سے سمانتہ کی وجہ سے منع قرار پائے گئے کیونکہ عورتوں کے ساتھ سمانتہ اختیار کرنے کی بھی منع ہی ہے اب اس سلسلے میں احادیث دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفنائے کرو ابو دعود ترمزی امام ترمزی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید پوشاک استعمال کرو اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو نسائی و حاکم صحیح حدیث ہے فائدہ ان دونوں احادیث میں زندہ اور مردہ دونوں کیلئے سفید لباس کو بہتر پاکیزہ اور اچھا بتلائے گیا ہے اس لیے کہ اس میں جو وقار و حسن ہے وہ مردانہ جلال کے مطابق ہے جبکہ دوسرے رنگوں میں گھمنڈیوں یا عورتوں بغیرہ سے سمانتا کی سمبھاونہ ہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے تھے میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی بخاری اور مسلم فائدہ اس سے کچھ لوگوں نے یہ ویویچن کیا ہے کہ مردوں کیلئے سرخ لباس بھی جائز ہے جیسا کہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ کا رجحان ہے اور اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرخ لباس خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا بلکہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں جس کے عوچت میں کوئی شک نہیں اس لئے ان کے نزدیک خالص سرخ رنگ کے کپڑے جس طرح عورتیں پہنتی ہیں مردوں کیلئے جائز نہیں ہیں کچھ علماء نے کہا ہے کہ حالات کے مطابق اس کا حکم ہوگا اگر کسی جگہ یہ رنگ کافروں کی پہچان یا عورتوں میں اس کا چلن عام ہوگا تو مسلمان مردوں کے لئے کفار سے سمانتا یا عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز ورنہ جائز ہوگا کچھ علماء نے کہا ہے کہ گھر کے اندر مرد کے لئے سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے اور گھر سے باہر میں ناجائز ہے خلاصہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے بجائے خود منع نہیں حالات کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا جیسے آج کل ہمارے زمانے اور سماج میں خالص سرخ رنگ کا جوڑا عورتوں کا خاص کر شادی کے موقع پر دولنوں کا خاص لباس ہے اس لئے مردوں کے لئے اس کا استعمال ناجائز ہوگا لیکن یہ منعی صرف عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے ورنہ اس کی منعی کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر کا و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی امائی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین من رحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی